اعوذ باللہ امن شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقہوں قولی اللہ مسلل محمد امان محمد سہبان امان مومنین مومنات پندرہ مہ شبان المعظم کے اعمال میں سے ایک عمل مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے یعنی اس کے درمیان مغرب اور عشاء کے درمیان چار رکعت نماز کا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور جو بندہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ نماز اس طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے نماز پڑھے گا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی حاجات کو پورا فرمائے گا جو دعا مانگے گا وہ مستجاب ہوگی اور اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اس بندے اس کنیز کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور پورا سال یعنی اس پندرہ شبان کی شب سے لے کر اگلے سال پندرہ شبان کی شب تک یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے گا یعنی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اب یہ کون سی نماز ہے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن صلی اللہ فی لیلت الخامسط عشر من شعبان بین العشاعین اربع رکعت کہ جو بندہ جو شخص جو کنیز پندرہ شبان کی شب عشاعین کے درمیان یعنی مغرب اور عشاقی نماز کے درمیان چار رکعت نماز پڑھے یہ دو دو کر کے نماز پڑھنی ہے دو دو رکعت کر کے نیت یہ کریں گے کہ دو رکعت نماز پندرہ ماہ شبان المعظم کی شب کی پڑتا ہوں یا پڑتی ہوں قربتاً الاللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں پھر پہلی رکعت میں پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید کو اور دوسری روایت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں پھر پہلی رکعت میں پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کو گیارہ مرتبہ تلاوت کرے تو یہ بہتر یہ ہے کہ آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں تاکہ اگر روایت گیارہ کی ہے تو گیارہ مکمل ہو جائے گا اگر بارہ دس کی ہے تو ایک کا اضافہ ہو جائے تو اس میں کوئی خلل یا کوئی ضرر نہیں ہوگا فرماتے ہیں جب یہ نماز اس طریقے سے پڑھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس مندسکنیز کو چاہیے کہ دس مرتبہ کہے دس مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ پڑھیں پھر دس مرتبہ پڑھیں پھر اکیس مرتبہ سورہ توحید یعنی قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرے پھر اکیس مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ کہے سبحان اللذی یحی الموت ویمیت الاحیاء وہو علا کل شیئن قدیر پھر اکیس مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ یہ پڑھیں سبحان اللذی یحی الموت ویمیت الاحیاء وہو علا کل شیئن قدیر فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس طریقے سے یہ نماز پڑھے گا استجاب اللہ تعالی لہو وقضا حوائجہو فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا دعاوں کو مستجاب فرمائے گا نم اعمال کو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا وقان فی حفظ اللہ تعالی الہ قابلن کہ اگلے سال تک یہ بندہ یہ کنیز اللہ تعالی کی حفظ و امان میں رہے گا تو مومنین سے عرض ہے کہ اس نماز میں ہمیں آپ ضرور دعاوں میں یاد فرمائیں گے جزاک اللہ موسیقی